تو حضرات آغاز کرتا ہوں چانمیسروں سے چانمیسریں میرے بہت وائرل ہوئے تھے سمات پرمہ کے سرکار باروے حیدرے قرار سے ڈر لگتا ہے بھائیوں پیچھے والوں سے گزارش ہے باروے حیدرے قرار سے ڈر لگتا ہے مہت کو میسہ میں تمہار سے ڈر لگتا ہے باروے حیدرے قرار سے ڈر لگتا ہے مہت کو میسہ میں تمہار سے ڈر لگتا ہے پرچھا میں حضرت آباز سے دوری کیسی چاہ تو میں اب بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے میں نہ کروں سنیے مولا پاس کی بات کریں نجاب بھائی خدای سکن کے چھے میسے آدھائیں سرکار کربلا کا میدان میرا مولا پاس گھوڑے سے اتر گیا ایک ہاتھ میں ٹوٹا نیزہ دوسرے ہاتھ میں علم ٹھیک ماش کے گلے میں تھی اس کو نہ بتا بتانا تو پڑھائے گا تو سنیا مولا پاس گھوڑے سے اتر گیا منظر کشی دے گیا چھے میسے رو میں خدای سکن کیا کر رہے ہیں کہ میں نیزہ زمین پہ آپ نے کہایا جو ایک بھائی ایک واہ 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 ولہ نیزہ kosten زمین پہ آپ نے گاورا جو ایک بھائی ایک ماہی نے دبکہ گاور زمین سے کھا سرک واہ میشان اللہ ایسے لگ رہےirse کربلا jag مولا بھانا رہا ہوں واہ واہ نارا हییداری نیزہ زمین پہ آپ نے گارہ جو یک پہ یک ماہی نے دپتا گیا زمین سے کہا سرک شاید خیمت آئی زمین پر گرا فلک بسیہ حفیث کہے کہ لرسنے لگے ملر غلطہ بیت حاضر کرنا ہوں غلطہ اولٹ رہا تجری آستین کو یابو ترابا کے بچا لو دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی محبت دیکھیں ابھی ابھی کچھ دیر پہلے انہارو کا سردار نحرہ حیداری دوتہ ریتالو آنہرہ حیداری مان ملنگیم آنہرہ حیداری کبہ کدیم آنہرہ حیداری زولے لالقل آنہرہ حیداری موامن کے دل کے آنہرہ حیداری بھائی دیکھیں حیدر صاحب نے اتنے نعرے لگائے ہیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے شیر پڑھنے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اہلِ بیت کا دیوانہ دیوانہ نہیں ہوتا ہے ہمیشہ دانہ ہوتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہاں مدھا کرنا ہے کہاں لانت کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں نعرہ حیدری ابھی آپ لوگوں نے کچھ بجنس و ویپار پہ آکا حسین کے ذکر پہنی نے پڑھا چار مسرمہ نے لکھیں بسم اللہ مو مانگے دام لیتے ہو ذکر حسین کے مو مانگے دام لیتے ہو ذکر حسین کے نیلام کر رہے ہو شہیدوں کی یاد کو مو مانگے دام لیتے ہو ذکر حسین کے نیلام کر رہے ہو شہیدوں کی یاد کو سوچو کہ آج دور ہے شامی یزید کا تم خود کو بیج دیتے ہو اس اپنے زیاد کو محبت ہے محبت ہے میں اتی عزت ڈیزر نہیں کرتا ہوں جتہ آپ لوگ دے رہے ہیں چلیئے یہ تو اہل بہت کا صدقہ ہے ایک شہر اور زائمت تمام تمام شہرہ ہیں بہت شہرہ ہیں حیدر بھائی اس کا خیال کریں گے بھی جب تک آپ لوگ سنتے رہیں گے پلتا رہوں گا نیزا سر یہ تو بڑھ چکا یکٹو بھلا کر دیئے سلوات بجے پر مقامد والی محمد حیدر 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 کی اداوت وہ جہنم ہے کے جس میں حیدر کی اداوت وہ جہنم ہے کے جس میں حیدر کی اداوت وہ جہنم ہے کے جس میں کچھ اہلِ عمل اپنے عمل چھونک کے گھائیں آگے والوں سے سمجھدار پیچھے والے ہیں لیکن وہ آگے نہیں ہے حیدر حیدر کی اداوت وہ جہنم ہے کے جس میں کچھ اہلِ عمل اپنے عمل چھونک کے کہیں اور آزی خیلی رزکتوں دیتا ہے سبھی کو کچھ مانگ کے کہتے ہوں کچھ دیکھئے میں میں جتہ اچھا انسان دکھتا نہیں ہوں اس سے زیادہ چھلانے میں پیچر دیئے بے شک بے شک میرے آقا حسین کا کرم ہے سرکار اس نے کسی تعریف کا محتاج نہیں رکھا بے شک دیوانہ ہیں دنیا آج ہم پہ حس رہی ہے برا وقت ہمارا گھر لیکن دنیا تم پہ بھی حس کی ضرور میں تو فہل ایڈکیٹڈ ہوں وہ میرے پہ حسدہ ہم اس پہ حسدہ سلوات و جیور محمد و عالم چودہ سو سالوں سے فتوہ آ رہا ہے ہم فلا محلے میں نہیں جاتے کیوں علم ہے ہم فلا چھت پہ نہیں جاتے کیوں علم ہے ہم فلا گلی میں نہیں جاتے کیوں علم ہے نکہ ٹھوڑ جاتا ہے آئے آئے نکہ ٹھوڑتا ہے نا سبک پہ نکہ ٹھوڑ دی ہم نے تو دوبارہ آپ پیچی کے پاس گئے بھی اب تیرے بچے بہتر جانے کیسے ہونا سنیے سنیے چھوڑا سال سال پہلے لی کے شہزادے نے کچھ کہا ہے جاویسا کیا کہا ہے بتا ہے کیا کیجئے سرکار کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں اور نہ کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں اور نہ دکھلاوں میں کر رہاڑ کے خیبر میں اترنا واہ کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں اور نہ دکھلاوں میں کر رہاڑ کے خیبر میں اترنا جس سمتے سے ہو گامے رائے بھار گزرنا جینے سے بڑا لگنے لگے گا انہوں نے مابا وہ خوف بٹھا دوں گا میں نسلوں میں بھیج دے کہاں پوکے میں گزرو گا علم والی گلی سے اتنے دیکھئے حیدر صاحب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اتنی اچھا سن رہے ہیں اگر آپ حضرات اندر آ کے سن لیں تو میرا خیال حیدر صاحب اور اچھے سے پڑھ لیں گے آپ لوگ سنیئے ان کو اندر بلا لیں گے میں اعلان تلوں ایک شاہد نے شیر کہا فرش مجلس پہ جو بیٹھے ہیں وہ مولائی ہیں ماشاءاللہ اللہ یہ سماتے دیدار رکھے دوسری قوم ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی طلب کا سبحانہ فرش مجلس پہ جو بیٹھے ہیں وہ مولائی ہیں باقی جو کھرے ہیں سب تماشااللہ پاکستان اگر ہوتا تو پاکستانیز آ کے ڈر تانیوں کہتا کھڑے ہو کے مجرہ سنا جاتا ہے میں پھر بیٹھ کے چلیے سنیے ابھی میں نے ابھی تک مددہ اہل بیٹھ کری اب ایک اہل بیٹھ کے دشمن کا نام یاد آگیا تو چار مصرے سن لیے کوئی حلفاز آ گیا ہوتا کوئی حلفاز آ گیا ہوتا سرکار کوئی حلفاز جو میرے دل کو بھا گیا ہوتا کوئی حلفاز آ گیا ہوتا جو میرے دل کو بھا گیا ہوتا یا خدا مہویہ کو بدپن میں جنگلی کتا کھا گیا نارا ہائدری کیا ریایت لفظی سے کاملی ہے بھئی بھئی حیدر صاحب بھائیت لفظی سے کاملی ہے بھائیت کاملی ہے بھائیت ضرورت سے زیادہ داد کھجل ہی پیدا کر دی ہائزہ نہ ہو خلاب لوگ کو بتیسی لگوانی بنائے سب کے داد ہمارے پاس آ جائیں سنیے دیکھئے محفیل کو منظم بھی رکھئے وہ پڑھ لائیں شیر آپ حضرت محفیل کو منظم رکھئے نارا حیدری کوئی الفاظ آ گیا ہوتا جو میرے دل کو بھا گیا ہوتا یا خدا ماویہ کو بسپن میں جنگلی کتہ کا ہلا گیا ہوتا دیکھئے بس بس بہت ہو گئے ہیں بہت شعارہ ہیں بہت شعارہ ہیں مارے پاس دیکھئے آپ حضرت دیکھئے بہت شعارہ ہیں میرے پاس ایک منٹ ایک منٹ میں بھی پوری رہا ایک شیر ایک شیر ایک شیر ایک شیر جس کا نام آیا ہے اس نے جنگ قصے کری دی اور کون سی کری دی مولا کائنات اور مہاد یا ابنے پتہ نہیں اگر والیت کا پتہ ہوتا تو علی کا دشمنہ ہوتا جنگ سپین ہے جب ساتھ پر موت دیکھی تو کہا یا علی تم سے لفتے لفتے تھک ہے کسی اور کو بھیج دو میرا مولا نے کہا ٹھیک ہے چل تیری رکھ لیتے ہیں آگئے گھب رہے تو وہ جس کی اولادیں ایدر تو ماشاءاللہ اٹھارہ تھی اٹھارہ تھی آگئے کہا میرا مولا اٹھارہ بیٹے ایک شب میں کھڑے ہیں میرا مولا کہا رہا ہے آج کی جنگ میرا کوئی بیٹا کرے گا سب سے پہلے آقا سن آقا حسین آگئے آگئے میرا مولا کہتا بیٹا سن آگئے اپنے بیٹا کی بات کری ہے تم مبائل میں رسول واہ سو رہو سو رہو گھنے ہیں میرا مولا ایک سب سے چھوٹا شہزادہ ہے سر کو چھکا ہوئے کبھی تلوار کے خمسے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کبھی اٹھارہ ہے کبھی رکھ 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 میرا مولا کہتا بیٹا اپاس ایسا کیوں رکھتا ہے آج کی جنگت تم کرو گے چہرہ کھل گیا آقا حسین نے فوت پنا دیا آقا حسین نے ذرا پنا کیا راستہ کر دیا مولا علی تلوار لے کیا کہیے بیٹا جات ہو رہے ہو کتنی در میں فتح کر کیا رہے ہو علی کے شیر کا چیلنج ہے کہ اپنے والد سے کیا کر رہا ہو اپنے باپ سے کیا کر رہا ہو بابا وضو کریے بابا وضو کریے مزلے تک نہیں باہت پائیں گے دشمن کے سر خدوں میں رکھ بھی گے دشمن کے سر قدموں میں اب علی کا شیر آیا میتان میں کیا کہہ رہا علی کا شیر گھوڑے پہ بیٹھ کے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے تو آپ لوگ نے سوچا وہ لوگ کھڑے کیسے تھے اور علی کے حمایت میں وہی آتھ اٹھتے ہیں جسے علی خیرات دیتے ہیں ان کے کیا اٹھیں گے جن کے نماز میں بھی نہیں گلتے ہیں دونوں ہاتھوں کو برند کریں نارا ہائی داری سنیے علی کا شیر کہہ رہا ہے ہمت ہے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوکلل ہائی کا جسے سامنے آئے بس آنکھ ملائے لڑنا تو بہت دور ہے بس آنکھ ملائے ہمت ہے کسی میں جو مجھے کیا دکھا ہے یہ وہ علی کا شیر ہے جس نے کربلا میں سات محرر کو قط کھینج دیا تھا انسان تو انسان ہوا اس بار سے اس بار نہیں آئی تھی سنیے سنیے آپ خیامت کا جملہ کہ دیا ہے؟ ہوا 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 دیکھئے بھائی اب تو ایک نعرہ ایسا ہو جائے کہ ایک نعرہ ایسا ہو جائے کہ آپ علی کے قدموں پر بیعت کر رہے ہوں دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اس نیت کے ساتھ دیکھیں نہیں میری بات مکمل نہیں ہوئی اس نیت کے ساتھ نعرہ لگائیں کہ حیدر صاحب خدا انہیں مکمل صحت اتا فرمائے ان کے حافظے کو اور قوی فرمائے میں نعرہ لگا رہا ہوں آواز نجف تک پہنچنا چاہیے نعرہ حیدری 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 کمبری میشمی نعرہ حیدری حیدری آپ حضرات سے گزاری شہے ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے سامنے پوری کائنات کے سورما گھٹ میں ٹیک دیتے ہیں آپ لوگ انہیں چیلنج نہیں کر رہے ہیں بیٹھ جائیے ابے تم لوگ تو سورما ہی نہیں ہوں ہم تو سورماوں کی بات کر رہے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کوئی بیماری نہیں سنیے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوک لڑائی کشی سے سامنے آئے لانہ تو بہت دور ہے بس آنکھ ملائے ہمت ہے کسی میں جو مجھے ہرکے دکھائے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں دوں اشارہ شیم رکے کھجری ہو جاتی ہے کہتا ہے اب باش اتی بھلی بینی آسی باس مسکراتے ہیں کہتا ہے شیم مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک جو مٹی کھا بابا ایدار 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 حضرت ہمارے پاس بہت شہرہ اکرام ہیں آپ حضرت تشریف رکھیں